رمضان المبارک کمری مہینوں میں سے نوہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک مہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہے گویا موصلہ دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعاد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور مصیبت کی کسافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے اور اس مبارک مہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس مہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے اور اے بدی کے چہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے برہمت اس ماہ مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب زلجلال نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی واسطے کے بزاتے خود روزہ دار کو انایت فرمائیں گے چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسند دیدہ ہے گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے موں کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشکوار ہوتی ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خشبووں کی دھونی دی جاتی ہے پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو ارش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواروں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آواز سوریلی آواز نکل دی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھے آواز کبھی نہیں سنی پاس خوشنما آنکھوں والی ہوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں پھر وہی ہوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں اے خوبصورت اور خوبصیرت ہور تو یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور اللہ تعالیٰ رزوان جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو اور جہنم کے دروغہ مالک سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکش شیعاتین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص احتمام کرنا چاہئے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہئے شب و روز کے اوقات کو صالح آمال کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی سا اور کوشش میں مصروف رہنا چاہئے اور دوسرے مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ بعض دوسری عبادات کو اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت کی یہی غرض معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی عبادت اور ریاضت میں گزرے لیکن حاجت بشریہ میں گھرے ہوئے انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے کاروبار اور بشریت کے تقاضوں سے علیدہ ہو کر ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اس لیے انسانوں کے ضعیف اور ان کی ضروریات طبیعہ پر نظر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و ہوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور این اسی خاص طریقہ عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے روزہ رکھ کر سنت و حرفت تجارت و زیارت ہر کام با خوبی احسن کر سکتا ہے اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود با خود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنا دے آمین